ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچیں پیشتر اس کے کہ میں یہ پرگرام شروع کروں مجھے ان ویورز کی خدمت میں یہ ارزداشت کرنی ضروری ہے کہ ان کے بہت سے خط ملتے ہیں مجھے اب وہ اتنے سارے ہوتے ہیں کہ سب کا جواب دیا جانا بہت مشکل ہے میں کچھ ایک چند دیکھ کے تو جواب میں بھیجوا دیتا ہوں لیکن سب کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ لکھیں آپ کا حق ہے اور آپ کے مسائل ہیں لیکن ان خطوں میں بیشتر مسائل نوکری کے یا رزق کے ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں رزق کا بندوبست اللہ کسی نہ کسی طور کرتا ہے لیکن میرے پسند کے رزق کا نہیں کرتا میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پسند کا رزق ہونا شاہی ہے میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو تو ہم لادلے تو ہیں اللہ کے لیکن اتنے نہیں جتنے ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے بابا ہی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کو ضرور بندوبست کریں کہ کوئی سردی کا موسم ہے اور اس کو ضرورت ہے رضائی کی لیکن اگر وہ یہ شرط آئید کرے کہ مجھے پلاشکی رضائی دو تو پھر اس کو باہر نکال دو کہ نہیں تیری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مختلف ہوگی تو میں یہ نہیں کہتا آپ کے جائز ہیں حالات ایسے ہیں وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی فوربیرنس کے ساتھ آپ کی برداشت کے ساتھ یہ حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے ضرورت ذرا سا ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا سکولوں میں انسٹیٹوشنل میں یہ نہیں سکھایا جاتا میں یہ بات جو ہے یہ بابوں کے دھیروں پر ملتی ہے اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ شفاق صاحب کوئی بابا بتائیں میں نے کہا آپ کیا کریں گے بابا کہن گے جی اس سے کوئی کام لیں گے نمبر پوچھیں گے اس کا جو ہوتا ہے تو میں نے کہا انہامی بانڈ کے نمبر میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کون سے گا اس نے کہا چالیزار میں کہا نو سو کتی چار سو سولہ کیونکہ تم کبھی خرید نہیں سکو کہ نو سو کتی چار سو سولہ کہاں سے تلاش کرو گے یعنی تو آپ اپنی مرضی کا دل ہی لے سکیں گے جا کے تو یہ تو آپ بابوں کو یہ سمجھتے ہیں جیسے میری بہو کو آج کل ضرورت ہے اس کی خنسامہ کی تو وہ ہر ایک سے پوچھتے اپنی شہری سے کہ اچھا سا خنسامہ تو تمہیں پتا ہو تو مجھے بتا ہو اسی طرح سے میرے سارے چاہنے والے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا سا بابا بتاؤ جیسے خنسامہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ کام لیں تو یہ کام لینے کے لیے اس طرح کا کام لینے کے لیے ہی ہوتا ہے ان کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور کچھ اور طرح کا سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر حالانکہ میں تو علاہت میں پروفیسوری کرتا تھا اور آنکہ ہی ہاں میں نے دیکھا کہ یا اللہ یہ بھی ایک علم ہے اور یہ کیسا ہے اور اس کو کس طرح سے آگے چلائے جاتے ہیں مشکل بہت ہی مثال کے طور پر میں آج یہی موضوع ارض کروں گا آپ کو کہ ان کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کریں بڑے کام نہ کریں چھوٹے کاموں کو مت بھولیں چھوٹے کاموں کو ساتھ لے کر چلیں چھوٹے کاموں کی بڑی احمیت ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ جب ہم گئے وہاں لے رہے پاس تو ہمیں مٹر چھیلے پر لگا دیا میں بڑا تری پی سورٹ آئی لگی ہوئی اور مٹر میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چھیلے تھے یہ پھر انہوں نے لیسن کی پوتھیاں دیا دیں تو ہی ہی لی ہوتی کہ اس کو چھیلو سارے ہاتھ میں بدبون آنی شروع ہوگی میتھی کے پتے الگ کرو ڈنٹھل اس کے بارے اگرہ کٹو یہ جو مشکت ہوتی ہے جس سے اب تو خواتین بھی نکل گئیں ہماری بچیاں میری بیٹی ایک ہماری زنیرہ اس کو کوئی کام دے رہے چھوٹا ہے کہ بھی یہ خط پہنچا دے رہا وہ کہا دی بابا یہ تو معمولی سا کام ہے مجھے کوئی بڑا سا کام دو اتنا بڑا کہ میں کر کے دکھا ہوں آپ کو یہاں سے اوپر شٹل میں جانے کا کام تو میں کہتا ہوں یہ خط تو پہنچانی کی یہ اوپڑا ہی رہ گیا میرے پاس تو اس طرح کا بھی زندگی میں کام جو ہے چلتا ہے ہماری اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈسپلن کس طرح سے ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے سب سے میں کینیڈا گیا چار برس پہلے وہاں یوری انڈریو وہ مسلمان ہو گیا ہے ریڈیو کا نانسر ہے بڑی خوبصورت آواز ہے تو میں دو وجہ سے کہ وہ نانسر اتنا اچھا ہے مسلمان ہو گیا ہے تو مجھ سے ملنے گیا تو وہ بتاتا رہا کہ کیوں مسلمان ہو اور اس کی وجہ تصمیہ کیا تھی کہ میں سورہ روم پڑھ کر ہوا یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ روم میں اس کو کیا نظر آیا تو میں نے کہا اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں اس نے کہا اسلام کا تو اسلام نے لکھا ہوا دیوار پر بڑا بڑا میں نے کہا ہم تو ضلیل و خار ہو رہے ہیں جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے گھیرا جا رہا ہے لیکن اس میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے تو ہم نکلیں گے تو میں نے کہا آپ کیسے نکلیں گے اس نے کہا جب کوئی پانچ چھ سو سات سو امریکی مسلمان ہو جائیں گے گورے بلانٹ بلو آئیڈ یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان کا نہیں کہتا اور اسی طرح سے چھ سات سو کنیڈین ہو جائیں گے اور نو سو چاڑے آٹ سو سکینڈینیوین ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کافلہ چل پڑے گا کیونکہ ہم ڈسپلنڈ لوگ ہیں اور اسلام ڈسپلنڈ کو مانگتا ہے ناربادی کو نہیں مانگتا تو ہم آگے چلیں تو میں بڑا مایوس شرمندہ اور تھک سا گیاس کی آواز سنکے میں نے کہا دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مات جاتی ہے یہ گورے یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اسلام تو ہمارا بہت پیار ہے ہم تو نارے مار مار کے گانے گا گا کی یہاں تک پہنچے ہمیں ملنی دا تو میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس نے کہا نہیں آپ تو مارکی چاہتا ہوں آپ کا حصہ نہیں ہوگا میں نے کہا ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہم بھی کہ ان کا ایسے کریں گے کہ جب ہمارا کافلہ چلے گا ایک مضبوط سا لوگوں کو بتانے کیلئے تو تم بھی بسترے اٹھا کے پیچھے چلتے آنا اور کہنا کہ سار بھوی آرحال سو مسلمہ تو چلو تمہارا بھی ایسا خوشی کا سامان بہم کر دیں گے لیکن آپ میں وہ ڈسپلن لالی بات ہے نہیں اور دنیا جب بھی آگے بڑی ہے پرانے تمہارے میں یا آپ تو ڈسپلن کے سارے آگے بڑی ہے اس کی سخت ضرورت تو پھر جب اس نے یہ بات کہی تو یوریکین لگا دیکھئے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں وقت سے پہلے نواد نہیں ہو سکتی وقت سے بعد نہیں ہو سکتی اس کی رکعت مقرر ہے آپ مغرب کی تین ہی پڑھیں گے اگر آپ یہ چاہیں کہ میں چار پڑھ دیتا ہوں اللہ کا بھی فیدہ میرا فیدہ تو یہ غلط بات ہے جائے گی تو آپ کو اس کے اندر فریم ورک کے رہنا پڑے گا پھر آپ حج کرتے ہیں اس میں کچھ ہی بات نہیں کر لی تیہ شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں کل مزدنفہ میں پرس و مناہ میں اور بس خطب حج کچھ نہیں وہاں کرنا جگہ بدلنی ہے کہ فران وقت سے وہاں وہاں پہلے پہنچ جاؤں اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا اور کچھ لمبا چورہ کام نہیں تو یہ ڈسپلن سکھایا گیا ہر معاملہ اور یہ ڈسپلن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے معمولی کاموں سے شروع ہوتا ہے جب آپ معمولی کام کو ہم اتنی نہیں دیتے اور ایک لمبا سا فائی ویور پلان بنا کے باہر جاتے ہیں اپنا ذاتی اور اپنا انڈیویجول تو پھر اگلا کام چلتا نہیں آپ سے میں چائنہ کیا بڑی دیر کی بات ہے جب چائنہ نینے آزاد ہوا تھا ہم سے تو ایک سال بعد آزاد ہوا تو ہم ان سے ملنے گئے تھوڑی محبتیں بڑھ رہی تھیں ماہو چاہتا تھا کہ ہم پاکستان کے لوگ تو ہم کچھ رائٹر تھے افریقہ کے اور پاکستان کے ہم ان سے ملے ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بیٹھی دانے بھون رہی تھے بھٹی نہیں ہوتی لگی بھی دھوہا نکل رہا تھا تو میرے ساتھ شاکسدیکی جمعیدین نے کہا یہ گئی ہے تو بھٹی بھون رہی ہے ہماری طرح کے دانے ہوں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے اپنے انٹرپیٹر کو ساتھ لے کے جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دو عورتیں دھڑا دھڑا پھوس لکڑی جو بھی کچھ ملتا تھا بھٹی کے نیچے لگا رہی تھی اور دو اپنے رمال بندے کڑائے میں ڈال کر کوئی لیکوٹ ساتھ یار کر رہی تو ہم نے انتے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے انہوں نے کہا یہ سٹیل بنا رہی ہے سٹیل میں نے کہا سٹیل کی تو بہت بڑی افرکتی تھی اس نے کہا ہم غریب لوگ ہیں اور چائنہ بھی آزاد ہوا ہے ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے ایک اپنے طریقے کا ہمارے کے مرزا سنگشن دھوڑ ڈال کے کس طرح سے جم کرنے لوئے کو تو یہ عورتیں صبح لگ جاتیں اور میند اور جانماری کے ساتھ خام تک یہ سٹیل کا ایک ڈلا پانچ سے سات سے آٹھ سے کلو کا تیار کر لیتا ہے وہ آج پیٹ ٹرک والا من سے دے جاتا جمع کرتا ہے تو ہم کو جسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس سٹیل کے سہارے ہم اپنی اس کمی کو پورا کرتے ہیں جو سٹیل تکاتا کرتا ہے تو میں تو اب بھی جب کبھی بات یہ سوچ رہا ہوں کہ سبحان اللہ ان کی کیا ہمت تھی ان کو کس نے ایسے بتا جیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے چوتھا کام خاتمی حضرات بہت بڑا کام ہوتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جو چھوڑ دیتا ہے انفرادی طور پر یا استعمالی طور پر مشکل میں پڑ جاتا ہے اٹلی میں کلاو ہوتا تھا ایک ہمارا بابا یہودی تھا بڑا سخت یہودی اس کی کوئی تیرہ چودہ منزلہ بلڈنگ تھی صبح میں یہ نسی جاتا تو وہ لے کے وائپر پانی رات کی بارش نکال رہا ہوتا تھا اور ٹاکی فرش پر جو سڑک ہے نا سڑک کے اوپر جو پیومنٹ ہوتی تھی اس کو صاف کر رہا ہوتا ہے تو میں نے کلاو سے کہنا میں کہا بلکہ دیوے فارے کوئی تھی آپ یہ کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہوگئے کروڑوں کو مال اس نے کہا یہ میرا کام ہے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس دسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں اس میں چلوں گا اور میں نے کہا آپ اس میں کیوں چلتے ہیں اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے جو انبیاء کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور شروع کریں گا ہم کو یہ نوکری ملتی ہوں کہ ہمارے حضرت موسیٰ نے بکریاں چلانے ساتھ تو ہم یہودیوں میں جب تک یہ بکریاں چلانے کا فن اور اس سے متعلقہ کوئی چیز نیچنل لیول کی نہ آئے پھر مجھے اس نے کہا کہ آپ کے نبی اپنا جوتا خود گانتے تھے لگاتے تھے ٹانکہ کمیز کو